اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر خیریت سونگے پیچھے تھوڑا سیٹ اپ آپ چینج دیکھ رہے ہوگی ہیں ویسے میری جو ویڈیوز بغیرہ آتی ہیں وہ یہاں پر بنتی ہیں ابھی یہ بیٹ آگیا ہے یہاں پر تو یہ مطلب تھوڑی لمبی سٹوری ہے چلو سنا دیتا ہوں تو یہ سٹوری یہ ہے کہ ابھی میں جیسے شاپ سے واپس آیا تو ہوا یہ کہ میں نے یہاں پر بیٹ دیکھا امی کو بولا امی کیا کرتی آپ میں تو یہاں پر ویڈیو گرہ شوٹ کرتا ہوں تو امی نے بولا بیٹا ابھی بہت تو نے مطلب چار پائی پہ بہت سو لیا اب تو بیٹ پہ سو ٹھیک ہے یہ مطلب میرے لیے ذاتی لیا گیا مطلب اتنی اجت ہماری گھر میں بڑھ چکے جو ذاتی میرے لیے الگ سے بیٹ لیا گیا تو میں نے امی کو بولا یہاں سے تھوڑا سائیڈ کر دو اس کو کھسکا دو ہم نے بولا سونا ہے سو ورنہ یہ تیرا چارجر پڑھا یہ اٹھا اور نکلنے والی کر تو یار پوائنٹ کی بات میں آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ تو ہو گئی ایسی باتیں میں کچھ عرصے کے لیے یوٹیوب چھوڑ رہا ہوں مطلب میں ابھی تھوڑا بریک لینا چاہتا ہوں یوٹیوب سے مطلب بہت کر لیا اراؤنڈ ایٹی سے پلس مطلب ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں ابھی تک کچھ نہیں بنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ مطلب 1000 سبسکرائبر بھی میرے کمپیٹ نہیں ہوئے ابھی تک ٹو ایئرز مجھے ہو گئے آراؤنڈ مجھے ٹو ایئرز ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ محنت کرتے کرتے اچھا میں سلویس وجہ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ رات کا ٹائم ہے ٹھیک ہے مجھے یہی ٹائم ملتا ہے دو دھائی تین مطلب یہی ٹائم ملتا ہے مجھے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے جس دن میں زور سے بات کر رہا ہوں آپ سمجھ جانا کہ مطلب بن کے ٹائم شوٹ کر رہا ہوں اگر ابھی جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں تو پلیز کمپروپنس کر لینا رات کا ٹائم ہے سے کوئی اٹھ کے بولے نکل مین پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں پوائنٹ ہے کیا میں بریک کیوں لے رہا ہوں دی موٹیویٹ ہے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میرے ابھی تک حسار سبسکرائبر نہیں ہو یا تھاؤنڈ سے اوپر کیوں نہیں ہوئے یا ویوز نہیں آرے کیا مسئلہ اتنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اس سے بلکل بھی نہیں ہوا میں بلکل بھی نہیں ہوا جو مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑی کچھ بات چیتیں جو میں آپ کو سمجھاتا چلو اور بتاتا چلوں چلتے چلتے سبسکرائب کر دو ٹھیک ہے میں فل مطلب یوٹیوب نہیں چھوڑا کچھ عرصے کیلئے مطلب یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے میں بریک لینا چاہتا ہوں وہ کس لیے وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پر آپ بولو گے رائٹ مطلب اوکے کرو یہ آپ بھی اچھے یہ نا کہ گلتی میری بھی ہے میں ڈیلی بیس پہ ویڈیوز کبھی اپلوڈ کرتا ہوں مطلب ایک دو ہفتہ جو ہے نا میں ڈیلی بیس پہ اپلوڈ کبھی کبھی دو دو ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دیا کرتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے مہینوں گزر جاتے ہیں کہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا اگر میں ڈیلی بیس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا تو مجھے ابھی دو سال ہو چکے ہیں اس ٹائم تک لاکھ سبسکرائبر تو مطلب پک کہتے ہیں جیسے محنت یا جیسے تب تک بندے کے پاس ٹوپک ایسے سے آ جاتے ہیں جہاں پر بندے کو مطلب کیا ہی بات ہے تو پوائنٹ کے بات پہ آتے ہیں کہ میں یوٹیوبر کس لیے مطلب بریک لے کس لیے رہا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا ابھی چودہ آگست گیا اس کے بعد ابھی پانچ دن پڑے محرم میں محرم آنے والا ہے ٹھیک ہے اس کی الگ سے مطلب جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہمارے اوپر مطلب جو سامان کی تیاریاں وغیرہ ہوتی ہیں جو چیز ہوتی ہیں مطلب جو نیاز وغیرہ ہوتی ہیں اس کی تیاریاں مگرے لازمی بندہ کرتا ہے ایڈوانس میں پھر وہاں پر بندہ ٹائم دیتا ہے تو اس وجہ سے مطلب ویڈیو تو اپلوڈ کرنے سے رہے ٹھیک ہے نم کیونکہ یہ کچھ دن ہمارے لئے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بندہ کے اپنے گھر میں مطلب جیسے نا ٹک ٹوک یہ یوٹیوب وغیرہ کچھ نہ ہو پا ہے شاید میں شے محرم کو کوئی ویڈیو بناوں مطلب جو ماتم وغیرہ جو جلوس وغیرہ اس کے بارے میں بتاؤں ٹھیک ہے ایک آپ بلوگ سمجھ لیں اس کو بلوگ ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر مستی مزاق کے لئے جاتے تو اس کا بلوگ بنے بلوگ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی گم کا دکھ کا مطلب کوئی بھی چیز بندہ بنا لیتا ہے تو بندہ اس کو بلوگ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ اس کا بلوگ اگر ہوا تو مجھے فرمان نے کہا ہے جس چینل پر میں ابھی یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اگر آپ فرمان کو لینے چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل پر زی ولوگ پر جائیں وہاں پر دیکھیں فرمان کو نے آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے فرمان نے مجھے بولا کیونکہ وہ وہاں پر سبیل لگاتے ہیں ٹھیک ہے پانچ محرم کو آلڈ سکھر میں ٹھیک ہے وہ سبیل لگاتے ہیں تو اس نے بولا جب تاریخی ماتم نکلتا ہے وہاں سے تو اس نے بولا کہ اس کے بارے میں ویڈیو وغیرہ بنانا کہاں سے جلوس نکلتا ہے کون نکلتا ہے مطلب کیا کیا سین ہوتا ہے وہ ساری چیز ہیں تو بتانا تو یہ ہے کہ میں نے سوچا بھی یار شاید ویڈیو وغیرہ جو ہیں وہ نہ آپا ہے کیونکہ مجھے اراؤنڈ ایک ہفتہ یا چار دن ہونے والے ہیں کہ میں نے ابھی تک کوئی بھی اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور الحمدللہ سے میری ایک ویڈیو دوبارہ سے مطلب چلیے جس پہ اراؤنڈ گیارہ ہزار ویوز آئے ہیں میرے لئے بہت 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 بڑی بات ہے گیارہ ہزار ویوز جو میرے لئے مطلب جس سے میں موٹیویٹ ہوا ہوں مطلب میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس پہ میری ویڈیو پہ گیارہ ہزار ویڈیوز آ چکے ہیں جس سے مجھے اراؤنڈ ون ہنڈرڈ سبسکرائبر میں نے گین کر لی یہ ایک محنت کرنے کا اور جذبہ میرے اندر جاگ رہا ہے لیکن محرم کی وجہ سے تھوڑا سا بریک لوں گا میں اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے کام سٹارٹ کریں گے پاک کا عیدہ جذبے سے کام چلے گا تو یہی تھا کہ میں نے سوچا آپ کو آخری ویڈیو بنا کے یہ بتاتا ہوں کہ لازٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ پندرہ دن بیس دن یا اراؤنڈ مہینہ کچھ بھی ٹائم لگ سکتا ہے تو میں ویڈیو اپروڈ اگر مجھ سے ہو گیا تو ویڈیو میں اپروڈ کرتوں یار انشاءاللہ ملیں گے کسی نہ کسی ویڈیو میں ملیں گے لازمی ملیں گے تب تک کے لیے سبسکرائب کرتے چلو جتنے دن میں بریک لے رہا ہوں سبسکرائب بڑھاتے جاؤ کم نہیں کرنا انشاءاللہ ویڈیو آئیں گی دونوں چینل پر ویڈیو آئیں گی یوٹیوب نہیں چھوڑا یوٹیوب میرا اب آپ سے کیا چھپا ہوں پیسوں کے لیے تو وہ الگ بات ہے لیکن میرا شوق الگ بات ہے کیونکہ دو سال سے میں محنت کرتا ہا رہا ہوں ٹھیک ہے نا محنت اور لگن سے کام کر رہا ہوں میں اپنے شوق کے لیے ٹھیک ہے یوٹیوب میرا ایک قسم پر شوق ہے کیسے میں اپنی زندگی سے ٹائم نکال رہا ہوں کیسے مطلب یہ میں نے ایٹی ویڈیوز بنائی ہے وہ مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نا تو ملتے ہیں ہی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا لازمی سے خیال رکھنا اللہ حافظ